السلام علیکم بھیورس، بھیلکم تو میرے یوٹیوب چینل پاک فورس اگرش پاکستانی ایر فورس میں جنرل ڈیوٹی پیلٹ یعنی جی ڈی پیلٹ کی بھی کنسیزن ہوس ہوئی ہے اس ویڈیو پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان کی سیلری کیا ہے، ٹریننگ کتنی ہوتی ہے، پرموشن اور ڈیوٹیز کی ڈیٹیل، اللیجیبیلیٹی کے ریٹے رہ کیا ہے، میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ سنڈے کے نیوز پیپر میں پبلش ہونا ہے اور منڈے سے اس کی ریسٹریشن سٹارٹ ہونی ہے تو اس میں جنرل ڈیوٹی پیلٹ یعنی کہ جی ڈی پی کا جو سب سے پہلے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سولہ سے بائیس سال تک جنہوں نے مانگی ہے میل فی میل دونوں کینڈیٹس کبھی کبھی صرف میل کے لیے آتی ہے لیکن اس دفاع انہوں نے میل فی میل دونوں کے لیے انانونس کی ہے انمیرد ہونا چاہیے یہ شرط ہے کہ میرد نہیں اس پر چلے گئے منیمم ہائٹ پانچ فٹ چار ہیں جبکہ خواتین کے لیے یعنی کہ فی میل کنڈیٹس کے لیے پانچ فٹ تک بھی ایکسپٹیبل ہے آئی سائٹ جو ہے سکس پہ سکس ایچ آئی ویڈاوٹ گلاسز آئی ویڈاوٹ گلاسز ہونے چاہیے آپ کی چھے بھائی تھی کینڈیٹ جن کے پاس جو پری انجیننگ میں ڈگری ہے یا پری میڈیکل ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ کی مکمل پہ آپ کو ایویشن کی ڈگری دی جائے بات کرتے ہیں سیلیکشن پروسیجر سیلیکشن پروسیجر میں آپ کا پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جس میں فیفٹی پرسنٹ پاسنگ مارس ہوگا جو فیفٹی پرسنٹ مارس لے گا اس کا اکیڈمک ٹیسٹ لیا جائے گا اکیڈمک ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ انگلیش ٹیسٹ بھی ہوگا اکیڈمک ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں اکیڈمک ٹیسٹ میں جس کے فیفٹی پرسنٹ مارس آپ نے پاس کرنا ضروری ہے یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ سے فیزیکس، کمیسٹری، میتھ، بائیو اور کمپیوٹر سائنس کا ایک کمبائنڈ ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ ایک کمپیوٹر بھی ہوگا اس میں بھی آپ نے فیفٹی پرسنٹ مارس کے ساتھ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے یہ توام ٹیسٹ جب آپ پاس کر لیں گے اس کے بعد آپ کا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوگا جو کہ صرف جی ڈی پی برانچ کے لیے باقی برانچ اس کے لیے نہیں ہے اس میں آپ کی سکیل کے ریلیٹڈ جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کا مائنڈ سیٹ چیک کر جائے گا بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پاس کرنے کے بعد آپ کو انیشل انٹرویو اور میڈیکل ہوگا سیلیکشن سینٹر پہ جو ائر فورس کے سیلیکشن سینٹر ہے وہاں پہ اپسٹیوٹ ٹیسٹ کی بھی میں ویڈیو بناوں گا بتاؤں گا اس میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد شارٹ لسٹ لگے گی شارٹ لسٹ میں جو انٹرویو بورڈ ہوگا وہ آپ سے انٹرویو اور میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کو جو اس میں کلیر ہوں گے ان کو آئی سیس بی فارم دیے جائیں گے اور جن کے آئی سیس بی فارم ایکسیپٹ ہو جائیں گے ان کو آئی سیس بی کے لیے کالز کر دی جائے گی فردر آئی سیس بی پروسیڈنگ کے لیے تو آئی سیس بی سے ریکمینڈیشن کے بعد جو ہے آپ کا جو فردر پروسیڈر ہوتا ہے آپ کو جواننگ انسٹرکشن ملتی ہے جس میں آپ کا کال لیٹر شامل ہوتا ہے آپ کو ٹریننگ کی تمام ڈیٹیل اس میں سمجھا دی جاتی ہے جو ان جواننگ انسٹرکشن سے ان کا پروسیڈر جو ہے وہ سکس سے ایٹ منت تک ہوتے ہیں ان کے چھے سے آٹھ مہینے اس تمام پروسیڈر میں لگ جاتے ہیں تو وہ کینڈیڈے جو پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی بھی ساتھ میں جاری رکھیں اس کے بعد ٹریننگ کے لیے جواننگ انسٹرکشن ملتی ہے جو کہ چار سال کے آپ کے ٹریننگ ہوتی ہے پی ایف اکیڈمی رسال پور میں آپ کو بیسک ملٹری ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور اس چار سال کے دوران آپ کو بی ایس ایوییشن منیجمنٹ بھی کرائی جاتی ہے جو کہ سٹڈی بھی کرائی جاتی ہے آپ کو پریکٹیکل بیسک ملٹری ٹریننگ پریکٹیکل اور بی ایس ایوییشن منیجمنٹ بھی بڑھائی جاتی ہے اس کے بعد پاس آؤٹ ہوتی ہے پاس آؤٹ ہونے والے تمام کانڈیڈیٹ کو فلائنگ ٹریننگ کے لئے فردر جو ہے جو ان کی ایک ائر بیس ہے جس کو ایم ایم آلم ٹریننگ بیس کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو بجوا دیا جائے گا وہاں پہ آپ نے فلائنگ ٹریننگ لینے ان کی جہاز فیٹر جیٹ کس طرح اڑھانا ہے اس کی تمام ٹریننگ آپ کو وہاں پہ پروائیڈ کی جائے گی جو کہ ایک سے دو سال کے دورانے پہ ہو سکتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اس سے کام بھی ہو سکتی دیوٹیز کی بات کریں تو دیوٹیز میں جو جنرل دیوٹی پیلٹ ہوتا ہے وہ فیٹر پیلٹ کے طور پر ہے اپنے دیوٹیز دیتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ اس میں ان کے ائر پلین ہیں ایف سیون پی جی ایف سکسٹین بلاک ففٹی ٹو ایف سیونٹین تھنڈر یہ تمام جو ان کے ائر کرافٹ ہیں ان کو اڑھاتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں ان سے فائٹ کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے تو ان تمام کے بعد جو ہے بہت جو سینئر پیلٹ ہوتے ہیں جو ان کے سکوڈ رون انچارج ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیوٹی ٹیمنگ کی پاتھ کریں تو ان کی ڈیفرنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے ایس پر شیڈول ہوتی ہے جتنے ان کے ایکسرسائزیں ہوتی ہیں یا فلائنگ کے شیڈول ہوتے ہیں اس سے مطابق ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آٹھ سے نو اس طرح کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا جب ان کی ایکسرسائز ہونی ہوتی ہے تب ہی یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے ڈیوٹی رات کو بارہ بجی بھی ہو سکتی ہے نیکس بات کرتے ہیں پرموشن پرموشن کے حوالے سے ان کی سب سے فاسٹس پرموشن ہے وہ جی ڈی پی برانچ کی ہے جس میں پہلے فلائنگ آفیسر پھر فلائٹ لیفٹیننٹ اس کے بعد جو ان کا نیکس رینگ آتا ہے جو اس کے بعد ونگ کمانڈر بنتا ہے اور اس کے بعد گروپ کیپٹین کا ان کو رینگ مل جاتا ہے ان تمام پروسیزر کے بعد جو نیکس ٹین پہ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ائر کمیڈور کا ان کو رینگ دیا جاتا ہے فردر اور ائر کمیڈور کے رینگ کے بعد ان کو ائر وائس مارشل بنائے جاتا ہے ائر وائس مارشل کے بعد جو نیکس ٹین کا رینگ ہوتا ہے وہ ہے ائر مارشل ائر مارشل کے بعد جو ان کا سینئر مورس رینک ہے وہ یہ چیف مارشل ہے جو کہ سب سے بڑا رینک ہے اور اسی میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اس رینک میں پرموشن ہوتی ہے کہ وہی جو چیف ہوتا ہے ائر فورس کا وہ بنتا ہے اکاموڈیشن اور اردر بینیفٹ پر جائیں تو میں آپ کو اس میں کوئی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا جو آپ کو فری اکاموڈیشن اور میسنگ دی جاتی ہے بلکل فری اف کاسٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بلکل فری ہوتی ہے سی ایم ایچ یا ان کے پی ای ای ایف ہاؤسپٹل میں سیلف اینڈ فیملی یعنی کہ اپنے بیوی بچوں اور والدین کا دیورنگ سرویس اور سرویس کے بعد بھی یہ آپ کو سہولہ تفیل اس کے علاوہ آپ کو ٹرین اور اگر آپ کسی بھی پی ای کی فلیٹ سے سفر کریں گے ففٹی پرسینٹ آپ کو ریلکسیشن ہوگی اس کے علاوہ جو ہاؤزنگ سیٹیز ہیں پاکستان ایئر فورس کے اس میں آپ کو فری ممبرشپ ملتے ہیں جس کے کچھ چارجز آپ کی سیلری سے ڈیڈیکٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ کچھ بینیفیٹ ہیں جو اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پوسٹنگ ڈیپوٹیشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو پوسٹنگ اور ڈیپوٹیشن ہوتی ہے وہ جیڈی پیلٹ کی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ بیہر جاتے ہیں اور ان کی پوسٹنگ بھی ہر چار سال بات چینج ہو جاتی ہے سیلری اور الینسوس کی بات کرنا چاہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ سیلری ان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ پی جو پاکستان ایئر فورس میں وہ جیڈی پی کی ہے یعنی کہ جو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی وہ ایک لاکھ سے اوپر اوپر ہوگی ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ دس کے یہ دو ہزار تیس کے بجٹ کے بات کی بات بات کر رہا ہوں میں کیونکہ ان کی سیونٹی سکس تھاؤزن جو ہے وہ بیسک بن رہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل جو نیکسٹ ہماری ایرونارٹیکل انجینرنگ ہے اس کے بارے میں اور باقی برانچز کے بارے میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کی جائے گی تاکہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے اپنی مکمل تیاری کر سکیں چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے جا کے جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ